السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا ہے کہ جھینگا اور مشروب کا کیا حکم ہے ان کا اصل سوال انگلیس میں ہے یہ لکھتے ہیں کانزمشن آف جھینگا فیش پراؤنز ان مشروبز اکسپلین یعنی کیا جھینگا اور مشروب کھانا اسلام میں حرام ہے منا ہے اگر ایسا ہے تو وضاحت فرمائیے یہ سوال کیا ہے ہندوستان کے صوبے جھارکھن کے شہر سمنڈگا سے سلمان صاحب نے جواب ارز کر رہا ہوں میں یعنی علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ادنا خادم مفتی محمد شاہد برکاتی دیکھئے جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہنفی فکر میں پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے تو جن علماء کے نزدیک جھینگا مچھلی ہے وہ حلال کہتے ہیں اور جن کے نزدیک مچھلی نہیں ہے جھینگے کو مچھلی نہیں مانتے ہیں وہ حرام کہتے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا فاضل بریل بی رضی اللہ تعالی نے اس پر کافی لمبی بحث کرنے کے بعد اس کو مچھلی ثابت کیا ہے مگر وہ احتیاط کا حکم فرماتے ہیں کہ نہ کھانا بہتر ہے اور یہی سارے شبہ اور اختلاف والے مسائل میں اختیار کرنا چاہیے کہ شبہ اور اختلاف والے مسائل میں بچاؤ والا پہلو اپنانے میں ہی آفیت ہے جو کچھ ہم نے عرض کیا بہار شریعت حصہ نمبر پندرہ حلال اور حرام جانوروں کا بیان مسئلہ نمبر سات اور امام احمد رضا کی مشہور فتحوں کی کتاب فتح و رضویہ جدید جلد نمبر بیس پیج نمبر تین سو چھتی سے لے کر تین سو انتالیس تک سوال نمبر ایک سو تیہتر کے جواب کا خلاصہ اور جلد نمبر بیس پیج نمبر تین سو چھتی سوال نمبر ایک سو چھتر مشروم کے بارے میں عرض کرتے ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ مشروم جس کو انگلیش میں مشروم ٹرفل اور فنگوئیڈ بھی کہا جاتا ہے ایم یو ایس ایچ ایم مشروم ٹی آر یو ڈبل ایف ایل ای ٹرفل اور ایف یو این جی او آئی ڈی فنگوئیڈ انگریزی لفظ ہے اس کو عربی میں کمات شحم الارض سماروخ فطر عائش الغراب اور فارسی میں سماروخ کلاہ بارا ہندی میں ککرمتا یا چترمار اردو میں کھنبی اور عام زبان میں سام کی چھتری کہا جاتا ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کچھ کھانے کے قابل ہوتی ہیں اور کچھ صرف باہری استعمال کے قابل ہوتی ہیں کہ زہری لی ہونے کی وجہ سے کھانے کے قابل نہیں ہوتی تو جس قسم کا کھانا بے ضرر ہو نقصان نہ ہو شریعت سے بھی اجازت ہے اور جس قسم کا کھانا نقصان دے ہو شریعت سے اس کا کھانا منع ہے دخاری شریف میں حدیث نمبر چار ہزار چاسو اٹھتر حدیث نمبر چار ہزار چھے سو انتالیس پانچ ہزار ساسو آٹھ مسلم شریف میں حدیث نمبر ایک سو ستاون بٹا دو ہزار انچاس ایک سو اٹھاون بٹا دو ہزار انچاس ایک سو باسٹ بٹا دوہزار انچاس ابن مادہ شریف میں حدیث نمبر تین ہزار چاسٹرے پن تین ہزار چاسٹو پچپن حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کھنبی یعنی یہی مشروم من میں سے ہے اور اس کا عرخ آنکھوں کا علاج ہے حدیث شریف کے آریجنل عربی الفاظ اس طریقے سے ہیں الکم اتو من المنی وما اوہا شفاء للعینی مسلم شریف کی حدیث ایک سو انسٹ بٹا دوہزار انچاس ایک سو اکسٹ بٹا دوہزار انچاس اور ابن مادہ شریف کی حدیث تین ہزار چار سو چون اس طریقے سے ہے کھنبی من یعنی اس آسمانی کھانے میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتارا تھا اور اس کا عرخ آنکھوں کا علاج ہے حدیث شریف کے آریجنل عربی الفاظ اس طریقے سے ہیں الکم اتو من المنی اللذی انزل اللہ تعالی علا بنی اسرائیل وما اوہا شفاء للعین اور مسلم شریف کی حدیث نمبر ایک سو ساٹھ بٹا دوہزار انچاس میں بنی اسرائیل کی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اصلی الفاظ اس طریقے سے ہے الکم اتو من المنی اللذی انزل اللہ علا موسیٰ وما اوہا شفاء للعین مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو سات آٹھ ہزار چھے سو اکیسی اور دس ہزار چھے سو انتالیس اور ابن مادہ شریف میں حدیث نمبر تین ہزار چھے سو پچپن ترمیزی شریف میں حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سٹھ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی سے اور علامہ جلال الدین ابو محاسن یوسف حنفی دمشقی کی کتاب معتصر من المختصر من مشکل الاسع آثار جل نمبر دو پیج نمبر تین سو چھے سٹھ پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے ہے الفاظ اسی روایت کے ہیں یعنی علامہ جلال الدین یوسف حنفی دمشقی کی کتاب معتصر کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کھنبی زیادہ ہو گئی کچھ صحابہ اکرام کا کہنا تھا کہ کھنبی زمین کی چیچک یعنی پھوڑے پنسیاں ہیں زمین کے پھوڑے پنسیاں ہیں اس کا کھانا ٹھیک نہیں جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے اور ممبر پر تشریف لے جا کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جن کا خیال ہے کہ کھنبی زمین کی چیچک ہے سنو وہ زمین کی چیچک نہیں ہے بلکہ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا جو اوپر ہم حدیث شریف میں بتا چکے ہیں کہ کھنبی من یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر نازل ہونے والے آسمانی کھانے میں سے ہے ترمیزی شریف میں حدیث نمبر دوہزار انتر حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وشارت کے بعد میں نے تین پانچ یا سات کمبیان لی انہیں ریچوڑ کر ان کا عرق ایک شیشی میں لیا اور اپنی ایک باندی کی آنکھوں میں لگایا تو اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں حدیث کے عارض العربی الفاظ اس طریقے سے ہے اخرت ثلاثت اکنئن او خمسا او سبعا فعصرتہن فجعلت ما اہن فی قارورا فکحلت به جاریتا لی فبرائت سامین کرامی جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کھنبی یعنی مشروم من میں سے ہے تو اس کا مطلب علماء کرام نے الگلہ کتابوں میں الگلہ طریقے سے بیان فرمایا کچھ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسی کھانے کا حصہ ہے جو آسمان سے ان کے لئے نازل ہوا تھا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف اگزامپل کیلئے ارشاد فرمایا کہ اس کھانے کی طرح ہے یعنی جیسے وہ کھانا بغیر محنت بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ نے آسانی سے ان کو عطا فرمایا تھا ایسے ہی کھم بھی بغیر بوئے بغیر کھیتی کیے بغیر محنت کے بغیر کوشش کے پیدا ہوتی ہے اور آسانی سے حاصل کر لی جاتی ہے دلست اور حقیقت بات کا بہتر اور زیادہ علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اللہ تعالیٰ صحیح کہنے سننے سبجنے یاد رکھنے عمل کرنے حق پہچاننے ماننے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ